تو دوستو بھارت کی درتی پر ایک مہان آدمی جنم لیتا اور اپنے کرموں کے دوارا بھگوان کا درجہ پرابت کر لیتا ہے لوگ اس کا ایک مندر بنا دیتے ہیں لیکن اچانک سے ایک دن ایک دوراچاری آتا ہے اور اس مندر کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد بھگوان اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں اپنی زمین کے مالکانہ حق کے لیے قریب 450 سالوں تک بھگوان اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں وہ بھی پورے دھرم کے ساتھ اور اس لڑائی کو آخر جیتتے ہیں لیکن دھرم سے پرپورن اس لڑائی کو جیتنے کے باوجود بھی کچھ لوگ آگ لگانے میں وستے کچھ لوگوں نے کس پرکار سے رام جن بھومی کے مددے پر نفرت فیلانے کا پریاس کیا اور آگ لگانے کا پریاس کیا وہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں دوستوں آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ایوڈھا میں جو ویوادت جمین تھی اس کے اوپر مندر بنے گا وہ زمین جو ہے وہ ہندوں کو دی جائے گی اور ساتھ میں ایوڈھا کے اندر ہی پانچ اکڑ ایسی زمین ہوگی جو کی دوسرے سمپردائے کو دی جائے گی مسجد بنانے کے لیے اور یہ فیصلہ سنتے ہی جو ہماری کانگریس پارٹی ہے اس کے موچھ سے کچھ ایسے بول نکلے کانگریس کاری سمیٹی کا بیان بھارتی راشتری کانگریس ایوڈھا ماملے میں سپریم کورٹ کے نرنے کا سممان کرتی ہے بھارتی راشتری کانگریس بھاگوان شری رام کے مندر کے نرمان کی پکش دھر ہے مطلب گھی سامنے دیکھ کر چوہاں اس میں سنان کرنے لگا لیکن یہ چوہاں بھول چکا تھا کہ آج سے پہلے صرف وہ نالی میں سنان کرتا تھا لیکن ہم نہیں بھولے یہ وہی کانگریس ہے جس نے 2019 کے چناؤں سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ رام مندر کا جو فیصلہ ہے وہ چناؤں کے بعد لے جائیے 2019 کے کیونکہ یدی آپ اس کا نرنے 2019 کے چناؤں سے پہلے دے دیں گے تو آپ بی جے پی کی ٹریک میں فس جائیں گے کیسے فس جائیں گے کیونکہ بھائی اگر چناؤں سے پہلے نرنے آ گیا تو بی جے پی اس نرنے کو چناؤں میں بھونانے کا پریاس کرے گی اور آپ بی جے پی کی ٹریک میں فس جائیں گے یعنی کہ کروڑوں لوگوں کے سنٹیمنٹس کا کوئی خیال نہیں تھا صرف چناؤں جیتنے کے لیے کانگریس اس پرکار کے بیان دے رہی تھی لیکن بھائی یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہو رہا تھا کانگریس نے اتحاس کے اندر اس پرکار کے بیان رام جن بھومی کے خلاف کئی بار دیئے ہیں مارچ 2007 میں راحل گاندھی نے کہا تھا کہ گاندھی فیملی ہوتی تو ہم کبھی بھی بابری کو گرنے نہیں دیتے مندر بننے کا تو سوال ہی نہیں ہے ستمبر 2007 میں جب رام سیتو کو توڑنے کی بات چل رہی تھی تو اس سمیہ کانگریس نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ رام کا کوئی بھی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے تو رام سیتو کو توڑا جا سکتا ہے یعنی رام سیتو کو ہم مارگ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹوٹ بھی جائے 2007 میں ہی کانگریس کی سرکار میں سہیوگی کرنا ندھی کا بیان آیا تھا کہ رام نے رام سیتو بنایا تھا اس کا بھئیہ پروف کہاں ہے 2018 میں ششیت تھرور کا بیان آیا تھا کہ کوئی بھی اچھا ہندو بابری سائٹ پر مندر نہیں بنانا چاہے گا جینوری 2019 آ جاتا ہے اور منی شنکر ایر آ جاتے ہیں اپنے بیان کے ساتھ بیانویر بیان کے ساتھ آتا ہے اور بیان دیتا ہے کہ دشرت کے پاس دس ہزار کم رہے تھے تو کیسے پتا کہ رام کا جنم کہاں ہوا تھا اس کے علاوہ ان کے مہوں سے بیان سننے ہیں تو میں وہ بھی سنا دیتا ہوں لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مندر وہی بنائیں گے مندر وہی بنانے کا کیا مطلب بنا لیکن اب یہی لوگ میسور پاک کو گرم کر کر کے کھانے کی تیاری میں بیٹ گئے ہیں ویسے اس فیصلے کے بعد کچھ لوگوں کا دل ویسے ہی ٹوٹ گیا جیسے آپ کا ٹوٹتا ہے جب آپ شادی میں لیٹ پہنچتے ہیں اور سارے گلاب جامن ختم ہو چکے ہوتے ہیں رادیت سردیسائی کیا پیان دے رہے ہیں وہ ذرا سنیے واہ رادیت جی واہ یہ میجوریٹیرین ڈیسیزن ہے میجوریٹی کا ڈیسیزن نہیں ہے یعنی کی اگر آسان شبدوں میں کہا جائے تو یہ میجوریٹی جو سمودائے ہیں اس کے لیے یہ ڈیسیزن دیا گیا ہے یہ میجوریٹی ڈیسیزن نہیں ہے یعنی کی جو ججز تھے انہوں نے میجوریٹی میں ڈیسیزن نہیں دیا ہے مطلب پانچ ججوں نے یونانیمس ڈیسیزن دیا ہے ایک ہی طریقے کا ڈیسیزن دیا ہے وہ مجوریٹی ڈیسیزن نہیں ہے تو یہ مجوریٹی ڈیسیزن کیا ہوتا ہے بھائی لیکن اس راجو کے رنگ تو ہمیں پہلے ہی دیکھ گئی تھے آج سے صرف ایک ہفتے پہلے کے قریب ان جو ججز ہیں جو پانچ ججز سے جنہوں نے ڈیسیزن دیا ہے ان میں سے ایک جج ہے مسٹر بوبڑے ان کا انٹرویو لیا تھا رادیب سردیسائی نے قریب قریب ایک ہفتے پہلے اس کے اندر کس پرکار کے پرشن پوچھے گئی تھے وہ درہ دیکھئے اسے پہلے گئی تھے ڈیسی روii بائیک اس کا ساتھ دیکھنا ہے جوٹا آملہ عاملہ کے ساتھ ڈالین پہنس کے ساتھ ڈالین پہنچے ہیں میں نے نوازیبرمت کے ساتھ موازے کرتے ہیں وہ میں یہ ساتھ گاستی ہوگیا ہے جوٹا ہوں یہ تو محاملہ وہ کیا ہے جوٹا ہوں چلیں گیا ہے موازیٰ ساتھ سپیوٹا ہے سپیولی رہنگید ہے the right word rather than gossip but to speculate about such a major judgment as if یہ judge this judge is going to go this way this judge is going to does that trouble you no 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 that is واہ میرے بھائی واہ یعنی کی جو سپریم کورٹ کے اتنے بڑے بڑے جج ہیں وہ ایک سمدھائی وشیش کے پکش میں جھکے ہوئے ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک طریقے سے موڈی چلا رہا ہے واہ بھائی واہ کون سا کینکڑا کھاتے ہو میرے بھائی لیکن ایسے لوگ بہت تھے لیکن اب ساری تو میں دکھا نہیں پاؤں گا تو ان میں سے جو سرششت تھا وہ دکھا دیتا ہوں تاپسی پننو نام کی ایک ایک ایکٹریس ہے انہوں نے لکھا ہو گیا بس اب یہ خیال مجھے ہر روز صبح ہلکہ ہونے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد میں برش کر کے نہ لیتا ہوں لیکن ان شبدوں کا پریوک تاپسی پننو کے دوارہ اپنا درد جھلکانے کے لیے کیا گیا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور اس بیان اسے کچھ گھنٹے پہلے ہی بہن نے ٹوٹر پر ہی لکھا تھا کرتارپور کاریڈور کے بارے میں کہ let the prayers of شکرانہ begin واہ شکرانہ سیکلورزم لیکن اب ذرا دونوں کمنٹس کے اندر کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں کرتارپور پر جو ٹویٹ کیا گیا اس میں پانچ گھنٹے میں صرف پچیس کمنٹس آئے وہیں اوپر والا جو ٹویٹ آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اندر ایک گھنٹے کے اندر ہی ہزار سے زیادہ کمنٹس آ چکے ہیں اب ان کمنٹس میں سے ایک ویک لنک ڈھونڈ کر اس پر بیان دیا جائے گا پھر اس کا سکرین شوٹ لے کر اپنی پی آر ایجنسی کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد کل نیوز میں خبر چھپے گی کہ تاپسی پننوں سلیز اٹرول ان سٹائل ہم چلتے ہیں اس کڑی کے سب سے خطرناک انسان یعنی کی سب سے خطرناک سنسطھا کی طرف کل سے ہی جب سے یہ نیوز آئی تھی کہ بھئی ایوڈھیا پر سنوائی ہو سکتی ہے تو کل سے ہی ہر چینل ہر سنسطھا یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی کوئی بھی ایسا بیان نہ دیا جائے جس سے بھڑک سکے بھاو نہ آئیں یعنی کی پردھان منتری نریندر مودی کا بھی بیان آیا تھا ٹوٹر کے اوپر کہ بھئی سب سنتولن رکھیں پریم بھاو بنائے رکھیں لیکن جو دب وائر ہے نا وہ آج صبح سے ہی جہاں آج صبح سے ہی لائٹ کی سپیڈ سے کام کر رہا تھا ججمنٹ آنے سے پہلے ساڑھے آٹھ بجے دب وائر نے چھاپا کیسے ایوڈھا فیتھ اور کومن سینس کے بیچ کی لڑائی ہے ایمیج دکھائی گئی بابری پر چڑھے ہوئے رام بھاکتوں کی کس کی بھاونایں بھڑکائی جا رہی تھی آپ خود سوچئے نا بجے ساڑھے آٹھ بجے کے بعد نا بج جاتے ہیں تو نا بجے انہوں نے دسمبر 1992 کے فوٹوز دکھانے شروع کر دیا کس پرکار کے یہ فوٹوز دکھ رہے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں اور کس کی بھاونایں بھڑکا رہے ہیں آپ خود ہی سوچ لیجے اس کے بعد تیرہ منٹ بعد ہی نا بج کر تیرہ منٹ پر دب وائر لکھ رہا تھا کہ بابری کا گرنا ایک فیزیکل ایکٹ تھا پر وہ ایک میسیج بھی دیتا ہے ایک وشیش سمودائے کو کہ اب ان کی ہر ایمپورٹنٹ چیز جو ہے انکلوڈنگ ان کی لائف اس کو ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے کس کی بھاونایں بھڑکا رہے تھے آپ خود سوچ لیجے ساڑھے نو پت جاتے ہیں اور وائر لکھتا ہے کہ ایوڈھیا صرف اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ ایوڈھیا کے اندر ایوڈھیا مدے پر وائلنس ہوا تھا اس کے علاوہ ایوڈھیا کا کوئی ایمپورٹنس نہیں ہے پچھر دکھائی جاتی ہے بابری کی کس کو بھڑکا رہے تھے آپ خود سوچیں یعنی کہ اتنی سبح سبح اٹھ کر ڈسیزن سے پہلے اتنا کام کرنا میرا مطلب ہے کہ اتنی آگ لگانا داوائر کی تو پوری کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ دیش کے اندر برا ہو جائے اس پرکار کی ان کی پوری کوشش لگ رہی تھی لیکن جو دیش ہے وہ بھی اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ کون انہیں بہکا رہا ہے اور کون ان کے لیے سچ مچ میں کام کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا تو انہیں کیک دکھائی دے رہا تھا لیکن پاس آئے تو وہ گوبر تھا یا بھی یہ لوگ جو ہیں اس گوبر کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اس کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یہ ہم نہیں جانتے ہم بہت بھولے آدمی ہیں آپ کو پتا ہی ہے لیکن اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے کہ یہ لوگ اس گوبر کو کھائیں گے یا نہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں patreon.com پر ایڈرس آپ کو سکرین پر دیکھ جائے گا آئی بٹن میں مل جائے گا این اینوٹیشنز میں مل جائے گا اور آپ اسے آئی بٹن میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ٹوٹر فیس بک انسٹرگرام ٹیلیگرام پر فالو ضرور کریے اس کے علاوہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تعدہ قبر جائے ہیں جا بھار